السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروفیسر ڈوکٹر انجم رحمان میں بسیکلی گاناکالیجیسٹ ہوں اس کے علاوہ میں کینسل سرجن اور لیپرسکوپک سرجن ہوں میرے سپیشل انٹریسٹ ہے انفرٹلیٹی میں جیسے ہم اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ چھاتی میں جو لمپ ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں کس عمر میں ہوتے ہیں اور اس کو کیا ایسے سمٹمز اس کے ساتھ ہوں گے یا ایسے ہم سسپیشیس ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ یہ کسی بڑی چیز میں اللہ نہ کرے کوئی کینسل نہ ہو یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ جان لے وا ہو آج ہم اسی کنٹینیشن میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کی تشخیص کیسے کریں گے جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا کہ بیسیکلی زیادہ تر عورتیں جو کہ ریپروڈیکٹیو ایج میں ہیں جن کو سائیکل آ رہی ہیں مند کی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ پوسٹ منسٹرل ہو یا جب ان کی سائیکل انڈ اپ ہو اسپیشلی اس ٹائم وہ اپنا چھاتی کا معنی ضرور کریں پروپرلی چھاتی کو پاہم کے ساتھ پروپرلی آپ نے ایکزیمن کرنا ہے سارے کورڈن اور اس کے علاوہ بغل کا بھی معنی کرنا ہے اگر کوئی گٹلی محسوس ہوتی ہے کوئی آپ کو گٹلی کے ساتھ چیج اب اسکن لگتا ہے کوئی نپل ڈسچارج ہے چھاتی کی اسکن لال ہو رہی ہے یا ایکزیلا میں کوئی غدود ہیں تو آپ نے امیڈیٹلی اس کو فردر انویسٹیگیٹ کروانا ہے بر وہ عورتیں جن کا ماہواری بند ہو چکا ہے جس کو پوسٹ منوموازل کہتے ہیں وہ کبھی بھی مہینے میں دو مہینے میں اپنا چھاتی کا ریگولرلی معنی کریں اسپیشلی وہ خواتین جن کی ہائرس فیملی اس ٹیٹی فیملی میں ملٹیپل کسی فرس ڈگری ریلیٹیف کو قریب ہی کسی خاندان والے کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کسی بھی طرح کا کینسر ہو بڑیات کا ہو بچے دانی کا ہو انڈے دانی کا ہو کسی بھی طرح کا کوئی کینسر ہو اسپیشلی وہ خواتین that's very important کہ وہ اپنا proper examination رکھیں ضروری نہیں کہ آپ کوئی دانہ ہی محسوس ہو دانے کے علاوہ بھی جب ہی بھی آپ نہ آتی ہیں چاہے وہ سکول گوئنگ بچیاں ہو یا اس کے علاوہ ریپرڈیکٹیو ایج میں جو بھی لڑکیاں ہو کالیج کی ہو گھر بیٹھی بھی خواتین ہو اور مینسز بننے والی بڑی عمر کی خواتین بھی ہو کوئی دانہ ملتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ immediately اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ کا ڈاکٹر آپ کا properly examine کرے گی آپ کی چھاتی کا معنی کرے گی آپ کے بغل کا معنی کرے گی اور اگر اس کو کچھ لمپ لگا یا اگر تھوڑا بہت بھی suspicious ہوا اور تو وہ immediately آپ کا ایک simple ultrasound کروائیں گے ultrasound زیادہ تر condition میں diagnose کر جاتا ہے اس کے sensitivity بہت اچھی ہے کہ وہ یہ diagnose کر پائے کہ یہ آئیدہ benign ہے یا یہ خدا نہ قاسطہ کوئی suspicious لگ رہا ہے fibroodinoma ہے fibroodinosis یہ چھوٹے موٹی چیزیں fibrocentric disease ہے یہ چھوٹے موٹی چیزیں easily ultrasound پر پک ہو جاتی ہیں اگر مگر وہ خواتین جن پہ ہمیں suspicious ہو کہ اللہ نہ کرے یہ کوئی ماں سچھا نہیں ہے ان کی عمر ایسی ہو یا پھر جیسے ہم نے کل بتایا کہ چھاتی کا تانہ even cancer کسی بھی عمر میں ہو سکتا even دودھ پلاتی بھی ماں کو بھی ہو سکتا even pregnant عورتوں کو بھی ہو سکتا so suspicious اور especially وہ لوگ جن کو strong family history ہو جیسے family میں first degree male اور female کو کسی کو بھی کسی بچی طرح کا cancer ہوا ہو ان کو چاہیے کہ ایک certain age میں ہم ان کی special x-ray کرواتے ہیں جسے ہم mammographic کہتے ہیں mammographic کی sensitivity یعنی کہ pick کرنے کی تشکیز کو power جو ہے وہ ultra sound کے مقابلے میں لازم زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ہم زیادہ اچھا پک کر سکتے ہیں so وہ خواتین جو ایک certain age پہ ہوتی ان کی family history نہ بھی ہو اس کے بعد ہم ان کا کرواتے ہیں جب ہی بھی کوئی breast lamp میں ملتا ہے وہ خواتین جن کی especially family history important ہو high risk family history ہو اپنی بھی خود کو بھی کسی جگہ کا cancer ہو یا کوئی family history میں ہو تو ان کا mammography کروائیں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ ان سب تشکیز پہ یا ہمیں لگتا ہے یہ malignancy ہے یا ہمیں suspicious لگتا ہے even not malignancy ہم اس کو exclude کرنا چاہیں تو پھر ہم biopsy کرتے ہیں biopsy کا یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے جو سن کر کے بھی کیا جا سکتا ہے جسے ہم fnc کہتے ہیں یہ بغیر سن کے بھی کیا جا سکتا ہے چھوٹا سا ایک نکلتا ہے یا تو ہم سرن سے ٹیشو لے لیتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ ہم چیرے کے ساتھ اس کا ماس نکالیں اور اس کو ہم ٹیسٹ کے لیے بھیجیں یہ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے چھوٹی سی تکلیف سے ہم ایک بہت بڑے کینسر سے بس سکتے ہیں اس کے ٹائمڈی ڈائیگنوز کر سکتے ہیں چھاتی بس سکتی ہے کسی بڑے آپریشن سے بس سکتے ہیں تو یہ ضروری ہے بہت دفعہ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈاکس آپ biopsy کی تو وہ کینسر اور پھیل جگہ ایسا نہیں ہوتا ہر چیز کا علاج موجود ہے شفا دینا اللہ کے آپ میں مگر آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ ضرور کروانی ہے آخر وقت تک اس بیماری سے لڑنا ہے اور اگر اللہ نہ کرے اس بائیوپسی پہ ملگننسی آ جائے تو پھر ہم فردہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں جیسے ایم آر آئی کروایا بونس سکین کروایا وٹیور کے ہم اس کی سٹیجنگ کریں جو ینگ لڑکیاں ہیں بیسیکلی ینگ ایج میں ہیں یا ایونگ وٹیور ایج میں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سیمپل ڈیز ہے تو اس میں ہائی فائی انویسٹیگیشن کی ہمیں بھی ضرورت نہیں پڑتی اس میں ہو سکتا ہے ہم سیمپل ایک بائیوپسی کر لیں اور اس پہ ہمیں ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو چھاتی میں لمپ ہوتا ہے یا دانہ ہوتا ہے یا جو چینجز آتی ہیں اس کا علاج کیا ہے اور اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی آپ سے جلد ملاقات ہوگی تھینکیو ویری مچ خدا حافظ پاکستان زندہ